موسیقی چڑیا بھی مو میں ایک شاپر لیے جس میں تھوڑے سے پکے ہوئے چاولوں کے دانے تھے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو کھلانے ہی لگی تھی کہ شرارتی قوہ جو ماہر شکاریوں کی طرح گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا شاپر اچھک کر یہ جا وہ جا چڑیا بیچاری جو اتنی محنت سے اپنا رسک اکٹھا کر کے لائی تھی وہ بہت اداس ہو گئی وہیں اس کے بچے ٹنو منو چینچیں کر کر شور مچانے لگے تو سائم جو سہن میں کتاب لے کر بیٹھا پیپر کی تیاری کر رہا تھا ان کی طرف متوجہ ہوا آج تیسرا دن تھا اسے سہن میں بیٹھ کر پیپر کی تیاری کرتے ایک دفعہ اس نے قوے کی شرارت دیکھی بھی تھی مگر مصروف ہونے کے باعث بھول گیا شور مچاتے ٹنو منو کو دیکھتے کچھ سوچنے لگا پھر اٹھ کر اپنی سوچ کو عملی جامع پہنانے لگا اپنے سوچے پر عمل کر کے وہ دوبارہ پڑھنے بیٹھ گیا اب اسے اگلے دن کا انتظار تھا اگلے دن چڑیا نرم روٹی کا ٹکڑا موں میں دبوچے آ رہی تھی کہ اسے شرارتی کووہ نظر آیا جو ایک درخت کے نیچے بے صد پڑا ہوا تھا کووے بھائی کیا ہوا مجھے بخار ہے بہن میں کچھ کھانے کو بھی نہیں لینے جا سکتا اتنا بول کر کووے نے اپنا سر پھر زمین پر رکھ دیا تو جڑیا نے اپنے موں میں دبایا ہوا ٹکڑا اور پنجوں میں پکڑی ہوئی پنیر کووے کے آگے رکھ دی اور بولی یہ تم کھالو میں ٹنو منو کے لیے اور لے آتی ہوں بہت شکریہ بہن کووے نے کہا تو ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا ہی نہیں کی ہے کہتی ہوئی چڑیا اڑ گئی کووے نے اپنے پر جھاڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا ہاں بے وکوف چڑیا ہم کچھ دن ایسے ہی گزر گئی شرارتی کووہ نظر نہ آتا دنوں منو بھی بہت خوش تھے کہ اچانک سے شرارتی کووہ آ پہنچا اور چڑیا کا لایا کھانا لے کر بھاگنے لگا تو دور میں پھنس کر رہ گیا سائم جو کافی دنوں سے کووے کا گونسلا خالی دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا تھا کہ کووہ بدل گیا ہے اسے دور سے علشتا دیکھ کر پر بولا ہاں بھائی کووے میں تو سمجھاتا تم بدل گئے ہو پر تم تو ابھی تک کسی کا حق چھین کر کھانے والے کووے ہو ایسے ہی لٹکے رہو یہ ہی تمہاری سزا ہے اتنا بول کر وہ اندر چلا گیا کووے کو اپنی چلاکیاں یاد آ رہی تھی جو وہ معصوم چڑیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کھانا بھی نیچے گر گیا تنوں منوں خوشی سے چہ چہا رہے تھے مگر چڑیہ اداس آنکھوں سے کووے کو دیکھ رہی تھی پھر کچھ سوچتے ہوئے کووے کے پاس گئی اور اسے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی شرارتی کووہ بولا چڑیہ بہن مجھے آزاد مت کرو میری یہی سزا ہے نہیں کووے بھائیہ تمہیں احساس ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے یا بولی تو ندامت سے مزید کووے کا سر چھپ گیا یہ چڑیہ کا تم پر احسان ہے کووے میاں کہ تمہارا اسے تنگ کرنے کے باوجود وہ تمہیں آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی امید ہے تم صدر جاؤ گے اور اپنی محنت آپ کے تحت رسک تلاش کر کے کھایا کرو گے کووے نے اقرار میں سر ہلایا اور دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اڑ گیا دیکھا بچوں چڑیہ کی رحم دلی نے شرارتی کووے کو بدل دیا تھا ہم بھی اپنے اخلاق اور نرم لہجے کی بدولت بہت کچھ کر سکتے ہیں تو آئیے اہد کرتے ہیں ہم خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیں گے انشاءاللہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا حق چھین کر نہیں کھانا چاہیے جیسے کہ کووہ کرتا تھا اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبت ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرم رویے سے پیش آنا چاہیے جیسے کہ چڑیہ نے کووے کے ساتھ کیا موسیقی